وَالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّ وَحُلْوِ مُرِّ ایمان کی چھہویں قسم یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لکھو تقدیر کیا ہے یہ ایک تفصیلی بات خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی چیز پہلے دیکھی ہو اور آپ نے نہ دیکھی ہو وہی چیز یعنی کوئی ایک واقعہ یا ایک حدیث حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا مجھے آتا ہو اور آپ کو نہ آتا ہو یہاں اگر بیان ہونا شروع جائے تو میں ساتھ والے کو کہوں گا آگے یہ ہوا آپ کے اعتبار سے وہ بات نہیں ہے میرے اعتبار سے نہیں نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی ہے لیکن آپ کے اعتبار سے نہیں بات ہے اور میرے اعتبار سے نہیں ہمارے زمانے تین ماضی حال مستقبل جو گزر گیا وہ ہمیں یاد نہیں پورا یاد ہے کسی کو ایک ایک دن پوری زنگی کا نہیں یاد جو حال میں ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی پورا علم نہیں صحیح علم اور جو کل ہوگا ہمیں اس کا کچھ بھی پتا نہیں میرے اللہ کے لیے یہ زمانے نہیں ہیں میرا ماضی میرا حال میرا مستقبل اللہ کے لیے برابر ہے اللہ کا علم اس قدر زیادہ ہے اسے یاد ہے میں نے جو جو کیا اسے پتا ہے جو کر رہا ہوں اور اس کے علم میں ہے جو میں نے کل کرنا ہے اللہ کا جو علم تھا نا اللہ نے اس علم کو ایک کتابی شکل دے دی اللہ نے اپنے علم کو ایک کتابی شکل دے دی بس یہ اللہ کی تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اللہ تعالی نے اس کو لکھ دیا ہے تو اللہ کا علم سچا ثابت ہوتا ہے اللہ کا علم سچا ثابت ہوتا ہے یہ اللہ نے ہماری جو تقدیر لکھی ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی میری قسمت چیئے ہیں لکھیا سی میں انجھ کرنا سی گناہوں کے بارے میں یہ نا ذہن بنا لیتے ہیں تو اچھا اگر تیری قسمت میں یہ لکھا تھا تو پھر کھانا سامنے ہے تو ہاتھ نہیں لگانا قسمت وہ کھایا جائے گا اس وقت دور پڑتے ہو پانی سامنے آیا ہاتھ نہیں اٹھانا قسمت میں ہوا تو پیا جائے گا اس وقت دور پڑتے ہو دکان کھول دو گاہ کے ساتھ بات ہی نہ کرو قسمت میں ہوا تو وہ لے جائے گا اس وقت بحث نہ کرو اس کے لیے محنت کرتے ہو نا تو نیکی کے لیے بھی کیا کرنی پڑے گی محنت آپ راستے سے جا رہے ہو گاڑی آ رہی ہے پیچھے نہ ہٹو قسمت میں ہوا تو لگ جائے گی نہ ہوا تو وہاں بچنے کی کوشش کرتے ہو کوئی چیز سامنے پڑی ہو ہزار روپے کا نوٹ قسمت میں ہوا تو جیب میں آ جائے گا اٹھانے کی کوشش نہ کرو دور پڑتے ہو نیکی کے لیے بھی یہ کرو اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی یہ کرو یہ قسمت کو بہانہ بنانا گناہ کے لیے یہ نہیں جس طرح یہاں نقصان سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہو فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو حصول کے لیے کوشش کرو تقدیر کو بہانہ مت بناو تقدیر کیا ہے یہ میرے اللہ کا علم تھا جس کو اس نے کتابی شکل میں دے دیا وہ نہ بھی لکھتا تو ہم نے وہی کرنا تھا اس نے لکھ بھی دیا تو ہم نے وہی کیا مجبور نہیں ہوئے ہم اگر اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں مجبور کر کے جہنم میں پھینکنا یا جنت میں پھینکنا ہے تو سمہ نعوذ باللہ پھر کتاب نازل کرنے کا مقصد فضول ہو گیا نا انبیاء بیجنے کا مقصد اور معافی کا دروازہ کھلا رکھنے کا مقصد اگر اپنی مرضی سے جنت جنم کے فیصلے کرنے تھے تو معافی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا انبیاء کیوں بیجے نبیوں کو تکلیفیں کیوں آئیں قرآن کیوں بیجا یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا صرف یہ ہے کہ اللہ کا علم تھا اور علم اتنا پکا تھا کہ ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا تقدیر کا لفظی معنی اندازہ ہے لفظی معنی کیا ہے ہم بھی اندازہ لگاتے ہیں ایک ہم انجوئے گا انجوئے گا کدھی ہو جاندہ ہے کدھی نہیں ہوں وہ اللہ کا علم جو ہے وہ کبھی خطا جاتا نہیں تو ان چھے باتوں پر یقین کرنا ایمان ہے اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح ماننے کا حق ہے آمینو یا ایواللہزین آمانو آمینو باللہ ورسولی اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ فرسوں پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے مر کر جی اٹھنے پر ایمان لاؤ اور پھر تقدیر پر ایمان لاؤ چھے چیزوں کو ماننا ایمان ہے اس میں کمی کتا ہی قبول نہیں ہے